آپ کا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا ساری دیوزاری سیلانی کے ہوگی ہمارے پاس دو طرح کی جابز کی جو ہے ابھی ضرورت ہے نمبر ایک تعمیراتی کمپنیک میں اور دوسرا مارٹ یعنی سوپر اسٹورز کہ دبائی میں ان کی جابز کا ہم نے اعتمام کیا ہے اگر پاسپورٹ ہے تو اچھی بات ہے ان کے پاس نہیں ہے تو پاسپورٹ اسیلین بنا کے دے گا ہوا جاز کا ٹکیٹ بھی سیلانی کی ذمہ ہوگا ایک مہینے کی پہلے تنخواہ ایڈوانس دی جائے گی ریائشن کی مقبل فری ہوگی اگر آپ دبائی جانا چاہتے ہو سیلانی ویل فیر ٹرس کی طرف سے جو کہ بالکل ٹرسٹیبل ایک انجیو ہے اس کے اگر آپ اس کے طرح جاتے ہو تو آپ کا ایک روپے کا بھی خرچہ نہیں ہوگا اور ایڈوانس سیلری اب حاصل کر سکو گے کہ کالیفیکیشن میٹرک ہے یا میٹرک سے کم ہے اس کے باوجود بھی آپ لوگ دبائی جا سکتے ہو اور آپ کا ایک روپے بھی خرچہ نہیں ہوگا سارا خرچہ سلانی ویل فیر ٹرس والے کریں گے اور یہ ایک انجیو ہے سب نے اس کا نام سنا پا ہوگا کناچی کے اندر اس کے ساری پرانچس موجود ہیں اس کے علاوہ دوسرے شہروں کے اندر بھی موجود ہیں پورے پاکستان سے کوئی بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے جو کسی بھی سیٹی سے موجود ہیں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی آپ کے پیسے نہیں لگیں گے ایک روپے بھی آپ کا نہیں لگنے والا اس سارا خرچہ جو ہوگا سلانی ویل فیر ٹرس کا ہوگا اور آپ سمپل اس میتھرڈ کو فالو کروگے اور آپ بھی دبائی بہت ہی آسانی جا سکوگے دبائی جانے کے بعد جو بھی خرچہ ہوگا وہ سارا اس انجیو کا ہوگا سلانی ویل فیر ٹرس کا ہوگا اور آپ کی جب سے ایک روپیا بھی خرچ ہونے والا نہیں ہے آپ انجیو کے طرح جا رہے ہو آپ ڈیریکلی ویزٹ ویزا پہ نہیں جا رہے یا ایمپلائیمنٹ ویزا پہ نہیں جا رہے تو ڈڑھنے والی کوئی بات نہیں ہے میٹرک سے کم والے لوگوں یا اٹھارہ سال ان کی عمر ہے تو ان لوگ کو ڈڑھنی کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹرسٹیبل ہے کینچو ہے اور اگر آپ اس کے ثورت جاتے ہو تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونے والا ہوسٹل میں رہو گے کھانا پینا رہنا اور ہر چیز جو آپ کو ملے گی وہ سلانی ویلفر ڈرسٹ کی طرف سے ہوگی اور وہ آپ کو کمپنی والے پی کریں گے لیکن ان کا آپس میں کانٹریک ہوا ہے کمپنی کے ساتھ تو کمپنی کے لیے آپ لوگ کام کرو گے اور کمپنی والے ہی آپ کو پیسے دیں گے سارا کچھ آپ کو کمپنی والے دیں گے ویزا کے ساتھ ساتھ چتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو جو ایکسپینسز ہوتے ہیں اکوموڈیشن وہ سارا کچھ آپ کو کمپنی والے پروائیڈ کریں گے لیکن ان کمپنی سے جو کانٹریک ہوتا ہے وہ سلانی ویلفر ڈرسٹ والوں کا ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لوگ کو بلکل بے روزگار ہیں چوپلے سے پریشان ہیں مسیبت میں ہیں رکاوٹ میں ہیں کوئی جوبز انہوں نے نہیں کری بھی پہلے تو وہ لوگ بھی چانس لے سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ کم سے کم چھے مہینے کا ایکسپینیمس آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ چھے مہینے کا ہو کسی بھی فیلڈ کا ہو مارٹ کا ہو مارٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں لگی ون ہو گیا کراچی کے اندر اس کے لیے لہور میں لمس ہے بہت ساری جگہ ہے تو آپ لوگ اس سے خود آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ اگر آپ نے سپر مارٹ میں یا چھوٹے موٹے مارٹ میں اگر جوب کری بھی تو سو بھی لازمی منشن کریں نہیں ہے تو پھر بھی ٹرائے کریں فریش بھی یہاں پہ لیے جائیں گے سارے ایکسپیرینس والے بندے نہیں چاہیے فریش بندے بھی یہاں پہ لیے جائیں گے تو جو لوگ کو بلکل پریشان ہے باہر جانا چاہتے ہیں اور ویزا کے بھی پیسے نہیں ہیں تو وہ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک اور ایک اچھی چیز بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے پاسپورٹ کے بینے آپ لوگ جانے سکتے سفر نہیں کر سکتے تو وہ پاسپورٹ بھی آپ کو سلانی ویلفر ٹرس والے بنا کے دیں گے پروپر اور اس کے بعد آپ کو دوبائی بھیجیں گے اور وہاں پہ جوب دیں گے اور ایڈوانس سیلری بھی آپ کو پروائیڈ کی جائے گی اور سارا ہوسٹل کا خرچہ کھانا پینا ڈرائیول وہ سب کچھ آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا تو اس لئے آپ نے ٹینشن نہیں لینی فرس ڈے سے ہو سکتا ہے آپ کی جوائننگ نہ ہو لیکن ایک ہفتہ تین دن چار دن جتنے بھی دن آپ ہوسٹل میں رہو گے وہ سارا خرچہ آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا تو ایک اچھا پلائٹ فارم ہے اور وہاں پہ آپ کا دو سال کا یا ایک سال کا جو بھی کانٹریک ہوگا تو وہ کانٹریک ختم ہونے کے بعد آپ کا کانٹریک رینیو ہو جائے گا اگر آپ جوب کرنا چاہتے ہو کانٹینیو رکھنا چاہتے ہو تو آپ رینیو کر سکتی ہو اگر آپ واپس اپنی کانٹری آنا چاہتے ہو تو واپس کانٹری آجو تو یہ سہولت بھی ہے ایسا نہیں کہ وہاں جانے کے بعد آپ بانڈ ہوگا ہے واپس اب نہیں آ سکتے تو واپس اب آ سکتے ہو دوستو اس کے علاوہ آپ سیلانی ویل فیر ٹرس میں انٹرویو کس طریقے سے دے سکتے ہو کیسے آپ لوگ انٹرویو دو گئے تاکہ آپ کی سیلیکشن ہو جائے اور آپ بھی بہت ہی آسانی سے کمپنیز میں جوب کر سکو بھار کی تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے وہ سارا میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تاکہ سپر مارڈ میں آپ کو بہت ہی اسی طریقے سے جوب نل سکے تو آپ نے اپنی سی وی کو اچھی طریقے سے میشن کرنا ہے بکل دوبئی کے حساب سے اور اس کے بعد اپنے سیلانی کے ہیڈ آفیس چلے جانا ہے اس کا ایڈریس بھی میں ڈسکرپشن میں دی دوں گا ویڈیو کے لاسٹ میں بھی دکھا دوں گا تو آپ نے اس ایڈریس پہ جا کے اپنی سی وی کو اچھی طریقے سے پروفیشنل بنا کے اور آپ وہاں پہ پہنچ جائے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے انٹریو دینا ہوگا پاسپورٹ اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو پاسپورٹ بھی آپ کو بنا کے دیا جائے گا ٹکٹ وغیرہ بھی فری آف کاؤسٹ آپ کا ہوگا ایڈوانس سیللی بھی آپ کو پروپر دی جائے گی جاتے کے ساتھ ہی آپ کو ایڈوانس سیللی پروپر دی جائے گی اس کے ساتھ آپ کی رہائش کا جو انتظام ہوگا وہ بھی سلانی ویل فیڈرز کی طرف سے ہوگا صرف انٹریو آپ نے پاس کرتا ہوگا اور انٹریو کے لئے چیزیں سیوے بنا لیں دوبائی کے حساب سے اپنا شناختی کارڈ رکھ لیں اور یہ دو چیزیں لے کے آپ پہنچ جائے سلانی کے ہیڈ آفیس آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا ان کا ہیڈ آفیس کا ایڈریس آپ لوگ یہاں پر ڈائریک جا سکتے ہو صبح نو سے پانچ کے بیچ میں اور اس کے علاوہ آپ کو ایڈریس بھی نظر آ رہا ہوگا موبائل نمبر بھی دکھ رہا ہوگا تو آپ لوگ ڈائریکلی بھی کانٹیک کر سکتے ہو اور جو بھی آپ کو پرابلم سے کیوں لیز ہیں وہ ان سے شیئر کر سکتے ہو اللہ حافظ